بسوئی لہرمانے رہی اسٹرارکو آل میمبرز میں کامران میمن باوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کا چینل جہاں پر میں پاکستان انسٹروکشن کا لیلی ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پر اسے شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے دسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری سیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے الحمدللہ اللہ تعالی نے آج جو کامیابی اتا کی اور اللہ تعالی نے جو ہمیں کامیابی آپ کی دعاوں کی وجہ سے اتا کی میں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا اس چینل کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام انویسٹر کی جو ہے رہنمائی ہو اور انویسٹر اس سے بہتر یعنی کہ بہتر اس سے ارننگ کر سکے اور بہتر کام کر سکے الحمدللہ جب یہ چینل بنایا گیا اس وقت انڈیکس آپ کا ٹوئنٹی سکس تاؤزوں کے لیول پر تھا اور دیکھا جائے تو تقریباً ہر طرف مایوسی تھی ایکنومی کے حوالے سے سٹاک کے حوالے سے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اس چینل کو آپ کے سامنے لے کر آئے اور ہم نے کہا ہم اپنی جو بھی ہماری ایکسپرٹیز ہوگی جو بھی ہماری کاوش ہوگی ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے پاکستان اسٹوکریشن کے لیے اور تمام انویسٹرز کے لیے ہم وہ بتائیں گے جو ہونے والا ہے الحمدللہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتایا کہ ٹوئنٹی سکس تاؤزن سے آلموسٹ آپ کی تیزی کی طرف مارکٹ جائے گی اور مارکٹ آپ کا نیو ہائی ریکارڈ کرے گی پاکستان رائٹ ڈیریکشن میں ہے پاکستان میں گوڈ نیوز آنا شروع ہوگی اور پاکستان جو ہے آپ کی ترقی کی طرف جائے گا اس گورنمنٹ سے آپ پریشان نہ ہو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے کوئی بھی چیز دیکھا جائے تو فورن سے صحیح نہیں ہوتی اسٹیپ بائی اسٹیپ صحیح ہونا شروع ہوتی ہے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی تھی اسی لیے کامران میمن باوانی تیزی میں ہوتا تھا اسی لیے کامران میمن باوانی کو تیزی سوچتی تھی اسی لیے کامران میمن باوانی شورٹ مندی کے بجائے لونگ تیزی کو پریفر کرتا تھا الحمدللہ ہم کہتے تھے کہ چاروں طرف سے گوڈ نیوز آنا شروع ہوگی اور اکنومی آپ کی رائٹ ڈیریکشن میں آج ہم نے دیکھا کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے کوئی الیکٹرونک میڈیا ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے حوالے سے گوڈ نیوز شیئر نہ کر رہا ہو کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس میں پاکستان کی ترقی کی بات نہ ہو رہی ہو کوئی ایسا انسیڈیوشن نہیں ہے دیکھا جائے تو جی پی مورگن دیکھا جائے تو ورلڈ بینک دیکھا جائے تو مختلف انسیڈیوشن مختلف ادارے اب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان رائٹ ڈیریکشن میں پاکستان کی اکنومی بہتر ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی جو کہ فور پرسن سے اباب ہے الحمدللہ یہ ساری پوزیٹیو نیوز ہم پہلے سے ایسپیکٹ کرتے تھے اور پہلے سے اس چینل پر بتائی جاتی تھی کہ پاکستان رائٹ ڈیریکشن میں پاکستان کو ترقی کرنا ہوگی پاکستان ترقی کی طرف جائے گا کیوں کہ بہت سے مسلمان بہت سے پاکستانی کی امیدیں واپستہ تھی کہ پاکستان بھی ترقی کرے اور الحمدللہ ان سب کی دعائیں ان سب کی جو سوچ تھی اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ پاکستان ایک بہتر ڈیریکشن کی طرف موف کر رہا ہے اور جو بجٹ جو پیش ہوا الحمدللہ بجٹ آؤٹسٹینڈنگ پیش ہوا بجٹ میں جو پاکستان کے حوالے سے جو بجٹ اس بار کا دیا گیا بہترین بجٹ دیا گیا جس میں ایکنومی کے حوالے سے جس میں سٹاک کے حوالے سے کافی بہتر نیوز ہی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب ویک سٹارڈ ہونے والا تھا بجٹ اسٹارڈ ہونے والا تھا میں نے کہا اب آپ سنیں گے گوڈ نیوز اب آپ سنیں گے اب آپ کا وقت ہے گوڈ نیوز سننے کا اب آپ کا وقت ہے بری نیوز کو سائیڈ لائن ہونے کا آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہر طرف گوڈ نیوز ہے اور الحمدللہ ہمارے اس چینل کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے ایک سال میں ہم نے مسلسل یعنی کہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی اپنی ایکسپورٹیز شیئر کی اور اللہ کے کرم و فضل سے ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی آج میں جس مقام پر ہوں اس مقام پر آنے کے لیے لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا جاتا ہے بہت شورٹ ٹائم میں یہ مقام حاصل کیا آپ لوگوں کی دعاو آپ لوگوں کی یعنی کہ دعاو اور آپ لوگ کی سپورٹ آپ لوگوں کی انکرنجمنٹ کی وجہ سے میں نے یہ کامیابی حاصل کی بہت سے لوگوں نے مجھے توفے دیئے دعائے دی کسی نے موبائل دیا کسی نے کیش دیا کسی نے بہت سارے گفت دیئے میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے اس مقام پر لے کر آئے اور میری نیت کیا تھی میری نیت یہ تھی کہ پاکستان اسٹوکیشن کے حوالے سے پاکستان اسٹوکیشن کی صحیح پکچر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو بگ پلیئرز چھوٹے انویسٹر کے ساتھ کرتے وہ اسٹوک ہو اور میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کو انڈیکس کے لیہا سے اسٹوک کے لیہا سے مکمل آپ کو جو ہے وہ انفورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کہیں پہ لاؤس نہ کریں اور صحیح ریسرچ ہونے کی وجہ سے آپ ایک بہترین ارننگ کریں الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو سوش تھی وہ پوزیٹف تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دور جو نظر رکھتے تھے یعنی کہ اکنومی کے حوالے سے ہمیں پہلے سے ایڈیا تھا کہ اکنومی بہتر ڈائریکشن میں جائے گی ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ انڈیکس آپ کا جو ہے فورٹی ایٹ تاؤزن کا لیول بریک کرے گا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اسٹوک اس طرح سے موف کریں گے ورنہ اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا اس طرح اسٹوک تھی دیدہ دلیری سے دینا کہ بھئی یہ اپ ہو جائے گا بھئی یہ یہاں سے موف کرے گا بھئی یہ اسٹوک یہاں سے ڈاؤن ہو جائے گا اس طرح کی دیدہ دلیری اس طرح کا کانفیڈنس الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اگر آپ مجھے کہیں تو اللہ تعالی نے مجھے گفت دیا ہے یہ کہ میں اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں جو اسٹوک آپ جس اسٹوک کے اوپر انگلی رکھیں میں اس اسٹوک کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی ریسرچ پر مجھے اپنے ٹیکلیکل گراف کے اوپر کانفیڈنس حاصل ہے الحمدللہ اور الحمدللہ یعنی کہ بجٹ بہت اچھا پیش ہوا بجٹ بہت اچھا رہا اور اسٹوک مارکٹ کے والے سے جیسے کہ ہم ایسپیکٹ کر رہے تھے بہتر ہوا ہم انڈیکس نے بھی ٹوئنٹی سکس تاؤزن سے آل موسٹ ایک پورٹی ایٹ تاؤزن کی ریلی دیکھ لی ہے اب آگے ہم بات کریں گے کہ یہ ریلی کس طرح کنٹینیو رہے گی آگے ہم بات کریں گے کہ مارکٹ کی مومنٹ کیا رہے گی مارکٹ کیا اسی طرح سے مومنٹ تیزی کی رہے گی اور ہم کیا مسلسے تیزی کرتے رہیں گے یا ہم اپنے آپ کو سیو بھی کریں گے نہیں ہم اپنی روش کو چینج کریں گے جس طرح کی یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے جس طرح آپ کو ریسرچ اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو بگ پلیئرز کے حوالے سے جو میں نے ایک جنگ ایک محاض کھڑا کیا ہوا ہے اس جنگ میں میں اکیلے نہیں جیس سکتا اس جنگ میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا آپ لوگوں کا ساتھ مجھے اس طرح چاہیے ہوگا کہ آپ نے جو ہے اپنی لالج کو کنٹرول کرنا ہے اپنے پروفیٹ ٹیکنگ کرنا ہے اور اسٹاپر کو فولو کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے مسلسل جس طرح کی پکچر دکھائی جائے اس طرح کی پکچر جس طرح کا ٹیلر آپ کو دکھائے جائے اس طرح کی مووی دیکھنے کے چکر میں آپ لاؤس کریں اس طرح نہیں کرنا میری ڈائریکشن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے جنگ ہم ہی جیتیں گے اور اس جنگ میں ہماری ہی وکٹری ہوگی انشاءاللہ اب ہم بات کریں گے جس طرح تھوڑا سا ریکیپ کریں گے لاسٹ ویک کو پھر ہم ریکیپ کریں گے لاسٹ دے کس طرح گزرا اور آنے والا ویک کس طرح گزرے گا اگر ہم پچھلے ویک کی بات کریں تو جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا فرسٹ ویک میں اگر منڈے کی بات کریں تو نوے پوائنٹ کا اضافہ ہوا اینڈیکس نے ہائی لیا تھا اٹھالیزہ چھے سو بتیس اور اٹھالیزہ دو سو گیارہ کا لو بنائے اٹھالیزہ تینسو دو کے قریب اینڈیکس کلوز رہا دیکھا جائے تو منڈے کی جو مارکٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ ہائی سیٹ پر پروفٹ ٹیکنگ ہوگی مارکٹ اوور بوٹ ہے اور مارکٹ نے ویسے ہی پرفارم کیا اور نوے پوائنٹ پلس کے ساتھ مارکٹ کلوز رہی ٹیزہ دے والے دن کال دی گئی تھی کہ مارکٹ نیگٹیو ہے اوور بوٹ ہے ہائی سیٹ سے پروفٹ ٹیکنگ اسٹارٹ ہوگی ہم نے دیکھا ون فیفٹی فور کی پروفٹ ٹیکنگ رہی تھرزہ دے والے دن تین سو ستتر پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ رہی مسلسل ہماری پروفٹ ٹیکنگ کال آلماس سکسیسفل رہی الحمدللہ اور مارکٹ نے پورٹی سیون تاؤزن ساسو پچیس کا لوگ بنایا تھرزہ دے والے دن سٹارٹ ہونے سے پھر ہم نے بتایا کہ مارکٹ آپ کی باؤنز بیک کرے گی شورٹ کریکشن ڈن ہو چکی ہے اور مارکٹ کا ویو پوزیٹیو ہے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ باؤنز بیک پہ بھی اور مارکٹ پور سیونٹی تری پوائنٹ پلس کے ساتھ کلوز رہی اس کے علاوہ اگر فرائیڈی کی بات کریں تو فرائیڈی والے دن کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ مارکٹ آپ کی جو ہے یعنی کہ پلس سائٹ پہ رہے گی تھوڑا رینج باؤنڈ رہے گی لیکن کیونکہ بجٹ ہے لیکن آپ نے پینک نہیں ہونا آپ نے گھبرانا نہیں ہے بجٹ پرینڈلی ہوگا اور آؤٹسٹینڈنگ بجٹ ہوگا الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 53 پوائنٹ پلس کے ساتھ انڈیکس کلوز رہا اور آؤٹسٹینڈنگ بجٹ آیا اس کے علاوہ لازٹ ویک میں مارکٹ نے 93 پوائنٹ کا گین کیا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مارکٹ نے 1085 پوائنٹ کا گین کیا تھا اس افتے مارکٹ نے 93 پوائنٹ کا گین کیا اس افتے اگر دیکھا جائے تو بجٹ شاندار رہا اور نیوز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جے پی مورگنڈ نے پاکستان کی تعریف کی ایک رپورٹ شائع کی جس پہ بتائے کہ پاکستان رائٹ ڈیریکشن میں پاکستان وہ بہترین ملوک ہے جہاں پہ انویسمنٹ جہاں پہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ویکلی سٹاک پرفارمیس کے حوالے سے بات کریں تو تقریبا سیکٹر میں میکس پرفارمیس رہی جبکہ جبکہ رفائنری سیکٹر آپ کا بیٹا پرفارم کرتا رہا اس کے علاوہ کافی سیکٹر پاوزیٹیو سائٹ پر پرفارم کرتے وے نظر آئے فرائیڈے کی مارکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فرائیڈے کی مارکٹ کا آگاس پاوزیٹیو ہوا اور ہم نے دیکھا مارکٹ نے ایک ٹائم میں فورٹی ایٹ تاؤزن فانس و ایک کتنس کا ہائی بنایا اور انڈیکس فورٹی ایٹ تاؤزن تین سو چار کے قریب کلوز رہ 53 پوائنٹ پلیس کے ساتھ چھوٹے سٹاکز پرفارم کرتے وے نظر آئے فرائیڈے والے دن مارکٹ میں اور جو بڑے سٹاکز تھے وہ دیکھا جائے تو رینج باؤن اور سلائٹلی پاوزیٹیو میکس پرفارم کرتے رہے فی پی لی پی دیٹا کی نے کافی مال سیل کیا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ تمام گروپس کے اندر ہم نے بتھایا تھا کہ پینک نہ ہو بجٹ اچھا ہے اور جو سٹاک آپ رکھیں گے وہ سٹاک آپ کا مندے والے دیر ہائی سیٹ کی طرف ہوگا کافی دیکھا جائے تو انڈیوز کی سیلنگ رہی جس کی وجہ سے مارکٹ تھوڑا سا جو ہے یعنی کہ رینج باؤنڈ رہی اور 53 پوائنٹ پلس کے ساتھ کلوز ہو رہی سٹاک پر فارمس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اوٹو سیکٹر اوٹو موبائل پارٹس اوٹو سیکٹر میکس پر فارم کرتا رہا اوٹو موبائل پارٹس کی اگر بات کریں تو ایٹرز بیٹری ایک سائیڈ لوڈ پوزری سائٹ پر جبکہ کیبل این الیکٹر گوڈز میں سیمنٹ پوزری سائٹ پر جبکہ سیمنٹ سیکٹر آپ کا میکس پر فارم کرتا رہا سٹیل سیکٹر پوزری سائٹ پر جس پہ موگل امریلی سٹیل پوزری سائٹ پر رہے کیمیکر سیکٹر کی بات کریں تو سلائٹلی پروفیٹ ایکنگ سائٹ پر جبکہ فورڈ سیکٹر میکس پر فارم کرتا رہا اس کے علاوہ فرٹی لائزر گلاس ان سیرامیس اس کے علاوہ انویسمنٹ سیکٹر پوزری سائٹ پر جبکہ ادھر پروفیٹ سیکٹر پوزری سائٹ پر پوزری سائٹ پر ٹیکنالوجی سیکٹر میں میکس پر فارم اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ورلڈ مارکٹ کی تو ورلڈ مارکٹ میں دو جونز آپ کا دو جونز نیزدیک ایس این بی فائی فرنیٹ پوزری سائٹ پر جبکہ نکی شرینگائی میں سلائٹی پروفیٹ کی گیا بوم بے کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے دیکھا جہتا اویل سٹاکس کے لئے پوزری بے اب ہم بات کریں گے کل کے یلی کے انڈیکس کے حوالے سے انڈیکس ہی بات کرنے سے پہلے جیسے کہ ہم آپ کا بتاتے کہ انڈیکس کتنا پرسن کریکشن یا ریکووری کر چکا ہے تو سب سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لیں کہ انڈیکس نے کتنے پرسن کی ریکووری کی 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 لازٹ مارکیڈ نے 47,725 کا لو بنایا تھا اور ایک کریکشن دن کی تھی دیکھا جائے تو انڈیکس آپ کا 137 پرسن کی کریکشن کر چکا تھا اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے 11 جون تک یالی کے 47,725 سے باؤنس میں کھو کے 48,304 تک انڈیکس نے یعنی 48,531 تک کا ہائی بلایا اور 48,304 کے قریب انڈیکس کلوز رہا دیکھا جائے تو 806 پوائٹ کی ریکووری لی انڈیکس لے لو سائٹ سے جو کہ 94% بڑھتا ہے انڈیکس کا ریکووری کا تو 94% کی ریکووری انڈیکس کر چکا ہے اس کے علاوہ انڈیکس کلوز ہوا ہے 48,304 کے قریب اگر ہم سب سے پہلے سپورٹ اور ریزیسٹل ایریا کی بات کریں تو انڈیکس ہے جو فرس ریزیسٹل ایریا ہوگا 48,900 کا لیول ہوگا سیکنڈ ریزیسٹل ایریا 49,400 اور ثرڈ ریزیسٹل ایریا 49,900 کا لیول ہوگا اسی طریقے سے اگر سپورٹ ایریا کی بات کریں تو فرس سپورٹ ایریا 48,000 سیکنڈ سپورٹ ایریا 57,500 اور ثرڈ سپورٹ ایریا 47,000 کا ہوگا اگر ہم جائزہ لے جیسے فرس جو سے آپ کو بتاتے جا رہے تھے کہ دیلی سٹارٹ ہوتا ہے ہائی کی طرف اور پھر کلوز ریچے کی طرف ہو جاتی کیونکہ شورٹ گراف کس آف سی اوور بورٹ تھا اسی وجہ سے دیکھ رہے تھا 47,000 725 کا اور ہائی سٹ یعنی کہ 48,000 287 کے ہائی بلا اور 250 کے کریب ایلی کلوز رہا اسی طریقے سے گیارہ جن کو دیکھا پرائی دیر 48,000 531 کا ہائی بلا اور 48,000 304 کے کریب ایلی کے دیکھا جائے تو لاست ٹو ڈیز سے ایلی کی رینج ہونی چاہی اور ہائی سٹ پر ہوگا پروفی ٹیک ہوگی ہائی سٹ سے اس کے علاوہ ایلی سٹ سپورٹ 48,000 ہے اگر ایلی سٹ 47,000 پاس سٹ 47,000 ریج ہوگی لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے کہ ایلی سٹ پر اوپن ہوگا اور 40 لائن تا سٹ بج سکتی ہے اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ویکلی ریوی کی بات کریں ویکلی ایوریس کی بات کریں ایک ویکلی closing بہتر رہی اور اپنی ایوریس closing سے اوپر رہی 93 پوائن پلس دیکھا چھو 26 پوائن پلس یلی کہ ویکلی بہتر ہے اچھی ویک ویک basis پر گراث positive close ہوئے بلک کے حساب سے بھی اگر دیکھا چھو ایک سو 26 پوائن یلی اوپر ہے مارکٹ 48 304 کے قریب اور اپنی ایوریج ایوریج اوپر ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اس مند میں 408 پوائن کا اضافہ ہو چکا جون کے مند میں اور جب بجٹ کے والے سے بات کریں تو بجٹ آؤٹ سٹیڈ لگ ہے دیکھا جائے کل کی مارکٹ میں مارکٹ کس طرح بیہیف کری گی اور ہم نے کیا کرنا ہوگا دیکھیں کل کی مارکٹ کے جو شورٹ گراف جو پاؤ ریوز ہوئے فرائی دی والے دل مارکٹ آپ ہوگا انڈیکس کے پاس جو پہلا لیول ہوگا فورٹی لائن تھاؤزر کا لیول ہوگا جیسے یہ انڈیکس لیول بریک کرے گا سیکنڈ لیول ہوگا فورٹی لائن تھاؤزر پاس سو اور انڈیکس سے پاس اتنی طاقت ہے کہ انڈیکس فورٹی نائن تاؤزر نائن انڈ یعنی لیکن پچاس آر تک لیول بھی انڈیکس آپ کا ٹچ کر سکتا ہے اور ہائی سیٹ کی طرف موف کر سکتا ہے اس ٹائپ پہ شورٹ گراف کس طرح سے ہوگی اس طرح ٹائپ ٹائپ ٹیکل گراف یعنی شو کر رہے ہوگے اگر مارکٹ آپ کی گیپ ہوتی ہے مزید ہائی ریکارڈ کرتی ہے جیسے آٹھ سو پوائٹ پلس سٹارڈ ہوتی ہے مارکٹ چلی جاتی چودہ سو پوائٹ پر بارہ سو پوائٹ پر پر آپ نے کیا کر لہوگا اس ٹائپ پر ٹیکل گراف جو ہوگے آپ کے اوور بورٹ ہو چکے ہوگے شورٹ گراف مارکٹ چودہ سو پوائٹ یا پندرہ سو پوائٹ یا ہزار پوائٹ سے اوپر جیسے کہ رہلا تھوڑا مشکل ہوگا یعنی کہ یہ ہوگا جہاں رینسٹین ایڈیا بن رہے وہاں پر ایک تو پروفیٹ ٹیکنگ ہوگی تو آپ لے کام کیا کر لہوگا آپ پروفیٹ ٹیکنگ کر لی ہوگی آپ لے سٹوپر کو فولو کر لہوگا کہ اگر آپ کا سٹوک ہائی سیٹ کی طرف اوپل ہوتا ہے اور لک لگا رہتا ہے تو آپ کیا کرے گے سٹوپر کو ترجیح دے گے کہ اگر لک کھلتا ہے تو آپ کا سٹوپر جیسے کہ ہٹ ہو اور آپ اسے ایکزل لے سٹوپر ٹریل کر ہائی سیٹ یعنی تیزی ہولے کے بعد ایک کریکشن بھی آئے گی کریکشن بھی جنریڈ ہوگی ہم نے یہ یاد رکھ لائے تو ہم نے کل جو لے ہوگا تیزی کو جوائے ضرور کر لائے لیکن کوئی بھی سٹوپ ہائی سیٹ پر چڑھ کر لے 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 لیکن جو لوگ نہیں لے پائے تو ان کی کوشش یہ رہی گی پری اوپل ہائی سیٹ پر چڑھ کر لے چڑھ کر لے لے چڑھ کر لیتے تو سٹوپ پر ساتھ کام کرے اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس سٹوک رکھے ہوئے وہ کوشش یہ ہی کرے گے کل ہائی سیٹ پر 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 کرے گے اوورال انڈیکس آپ کا یعنی کہ کوارٹر بیسیس کے حساب پر ایوریس جو اس کی بلتی ہوگی اس ایوریس پر کلوز ہوگا کیونکہ انڈیکس 3700 پوائنٹ پر پلس ہے ہو سکتا ہے اس میں برزید 1200 1500 پوائنٹ اور ایڈ ہو جائے اور یہ چار ازار پاس تک یہا 1800 تک یہ کوارٹر پلس ہو جائے لیکن کوارٹر جو پورے پوائنٹ پلس لئی ہوگے اس پر کچھ ایڈجیس مل تو ہوگی تو آپ نے کوشش ہی کر لی ہے تک کل ہائی سیٹ پر بجائے اگریس ہو لے کے اکل مندی سے حشیاری سے آپ لے ہائی سیٹ پر پر کہ آپ سے جو ہے سپیشل گروپ آپ سے جو رہے اور آپ کو بتاتے بھی رہے کہ کہاں سے پروفٹ اگی کر لی کوشش کر رہے بھی آپ بتائیں گے اور جو آپ بتائیں گے یہ ہماری طرف سے ایک سال چیلل کو ہو چکا ہے یہ آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہوگا ہم تمام سپیشل ٹیپس وغیرہ ساری شیئر کریں گے آپ کے ساتھ یہ چینلل کو ایک سال گزر چکا ہے یہ آپ کے لیے توفہ ہوگا ہماری طرف بتائیں بتائیں گے تاکہ جو ہی آ ایلویسٹر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور جہاں پروفٹ ہے کی کال ہوگی وہ بھی بتائی جائے گا ہماری سیلل پہ اس کے علاوہ سیکٹر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فائلری سیکٹر آپ کا فوڈ سیکٹر آپ کا جو ہے تواب سیکٹر بہتر پفار کرتے ہوئے نظر آئے گئے ہمیشہ یاد رکھے جب تیزی ہوتی تو برے سے برا ایٹم بھی تیزی میں مندی ہوتی تو برے سے برا اچھے سے اچھا ایٹم بھی جو ہے وہ مندی کی طرف آ جاتا ہے تو ہم نے یہی کرلا ہوگا کہ خاص طور پر دیکھ لہوگا کہ انڈیکس جب اپلا لیول پورا کر لے جب اوور بورٹ کی سیچیشن پر ہوگا چاہے سٹوک ہمارے آپ ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو ہم نے اگر انڈیکس پر کریکشن ہوگی تو اپلے تمام سٹوک میں پروفیٹ ٹیکنگ کرنی ہوگی اور پھلا آپ کو سیف کر لہ ہوگا انشاءاللہ کل کی مارکٹ کا آگاز انشاءاللہ پوزریف ہوگا کیپ کے ساتھ ہوگا اور مارکٹ انشاءاللہ آپ کی ہائی سیٹ کی طرف موک کرتے ہوئے لظر آئے گی سٹوک بہتریل پروفیٹ کرتے ہوئے لظر آئے گے جو بجٹ ہے سٹوک کے لحاظ سے اور جس طرح کی بات آپ کو بتائی گئی کہ کیپیٹل گیل ٹیکس ریڈیوز ہوگا الحمدللہ کیپیٹل گیل ٹیکس ریڈیوز ہوا اس کے علاوہ بھی کافی گوڈ لیوز بہت سے لوگ بات کرتے تھے کہ پچاز ہر ہوگی لیکن ہم نے کہا تھا کہ مارکٹ میں کریکشن ہوگی شورٹ گراب آور بوٹ ہے اور مارکٹ نے پہلے کریکشن لی 47 625 کی تب حبلہ آپ کو تھزدی والے جل بتایا تھا کہ مارکٹ اب بریک کرے گی 40 لائل تاؤ ایک اچھی عادت ہے اور اچھی عادت کو ہم نہیں چھوڑ اس کے علاوہ سٹوپر کو ہم نہیں بھول اس کے علاوہ ہم نے اگریسیف ہو کے بائنگ نہیں کرنی ہم نی سمارٹ گیم کھل نی ہے اس کے علاوہ ہم کوشش پوری کرے گی کہ تمام گروپ سے جوڑے رہے اور تمام گروپ کے اندر ہم سپیشل سرویس کل کے دن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے اس کے علاوہ کافی کلائن ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور ہماری سپیشل سرویس کا حصہ بن چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو